اگر بچہ نہیں چاہیے تھا تو تم مجھے دے دیتی تیمور کے بچے کو میں اپنے سینے سے لگا کر رکھتی میرا یقین تو رو میں تیمور کے بچے کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پھالتی لیکن تم نے بچے کو کیوں مارا بھابی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں ہتنا بچہ کیوں نہیں چاہوں گی اس لیے کیونکہ تمہیں تو یہ لگتا تھا کہ بچہ ہو جانے کے بعد تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت قتم ہو جائے گی ہرے تم نے ایسے کیسے سوچ لیا اپنی بے وکوفی کی وجہ سے تم نے تیمور کا اتنا بڑا نقصان کر دیا اس سے اتنی بڑی خوشی چھین لی تم نے میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں اب کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابی تمہارے ان بہانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تھہمور سب کچھ جان گیا شہنات نے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے تم نے اس کے بچے کو مارا ہے جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں آپ کی سازش کی وجہ سے میرا بچہ آج نہیں ہے آپ نے میرا بچہ کھایا ہے ہاں 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 میں نے یہ گھر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا ہے سب کچھ اور اگر اگر فالک کا بچہ ہو جاتا نا یہ تو اس گھر کی مالکت بن جاتی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اس گھر میں اور یہ بات یہ بات میں مرتے تم تک برداشت نہیں کر سکتی تھی میں تو نفرت کرتی ہوں سب سے لیکن میں نے تو آپ کو ہمیشہ اپنے بڑی بہن سمجھا آپ کی خدمت کی آپ کی ہر بات بانی اور آپ نے میرا بچہ دی اٹھاؤ اپنا یہ کیمتی ہیرہ اور نکلو میرے گھر سے پاک آج کے بعد تم میرے گھر میں نہیں رہ گیا اور رہی بات کاروبار کی تو کاروبار میں سے صرف تمہیں وہی حصہ ملے گا جو تمہارے نام پر ہے یہ گھر میرا ہے اور میرا ہی رہے گا میں کیا جواب دوں گا امی کو اببہ کو اپنے چھوٹے بھائی کی خوشوں کی حفاظت نہیں کر سکا کیسے نظریں ملاؤں گا میں تیمور سے کیسے یہ تم نے کیا کر دیا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا ملاؤں گا تو آج پیسلے کا دن ہے میسٹر سوہیل بلی جوہے گا یہ کھیل آج بتم ہو جائے گا ہم تو اس بلی کو دھیلی سے باہر تم ہی نہیں نکالنے سونیا آپ کی سوڑھا اے سونیا نے فون اٹھا پھلو امم کیا ہوگیا کیوں بار بار بچوں کی طرح کال کیے جا رہی ہو تو موہر خراب کر کے رکھ دیا تمہارے گھری گھری فون میں ارے ارے شکر ہے کہ تُو نے میرا فون تو اٹھایا مرنہ اتنے برے برے خیال آ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دیماغ کی رکھ پڑ جائے گی کدھر ہے تو فکر نہیں کرو اممہ تمہاری سونیا اتنے جلدی مرنے والی نہیں ہے ابھی تو بہت لوگوں کی جان لوں گی پھر جا کے کہیں سکون آئے گا مجھے پھر پون کیوں کر رہی تھی بار بار ارے کیوں کر رہی تھی تجھے نہیں پتا یہ ماں ہوں پریشان تھی ارے کیس وقت سے تُو گھر سے نکلی ہوئے ابھی تک گھر نہیں پہنچی کیا فون بھی نہیں کر سکتی میں حد ہے اممہ یہ پوچھنے کے لئے فون کیا تھا اور یو منحوس ماری یہ تیرے لئے چھوٹی بات ہوگی مگر میرے لئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ارے صبح سے زلفی کو بھی فون کر رہی اس کا فون بھی بن جا رہا ہے اور ایک تو ہے کہ تُو بھی فون نہیں اٹھا رہی اچھا اممہ میری بات دہاں سے سنو اپارٹمنٹ میں نے بیچ دی ہے اور بہت جلدہ ہمیں سے خالی کرنا پڑے گا کیا کیا مطلب ارے کیوں بیچ دیا تُو نے یہ فلیٹ تُو کیسے بیچ سکتی ہے یہ تو اس کا سوہیل کے نام پہ ہے تُو کیسے بیچے گی ہے کیوں سوہیل کا میرا گھر ہے میرا گھر تھا بیچ گیا میں نے اور یہ جو اب تم فارک بیٹھی باتیں کر رہی ہو اٹھو اور اٹھ کر ضروری سامان سمیٹھو باقی باتیں آکے میں تمہیں ساری بتاتی اور ہاں وہ فلیٹ کے ساتھ ساتھ میں نے سامان بھی بیچ دی ہے اچھا نا اممہ آ رہی ہوں آ رہی ہوں ہاں ہاں آ جاؤں گی جو تو بھائے اممہ بینا موسیقی 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 موسیقی